موسیقی لوگ یقینا پریشان ہوں گے ہم آپ کو اس وقت کو احسن طریقے سے گزارنے کے لیے کچھ اہم ٹپس بتانے جا رہے ہیں ذرا انہیں غور سے سنیے گا دوستو لوگ ڈاؤن میں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور کرونا سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یاد رکھیں کہ کرونا کا وائرس تب تک آپ کے گھر نہیں آئے گا جب تک آپ خود جا کر اسے لے کر نہیں آتے اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیے وگرنا یہ آپ کے لیے کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دوستو لوگ ڈاؤن کے دنوں میں روزانہ کے معمول کا ایک متبادل ٹائم ٹیبل بنائیے جو گھر میں فریج یا کسی دیوار پر لکھا لیں اور کوشش کریں کہ اس کی پابندی کریں ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے خیال رکھیں کہ اپنی معمول کی ساتھ یا آٹھ گھنٹے کی نید کریں اس سے کم یا اس سے زی زیادہ نہ سویا جائے قوت مدافعت مضبوط رکھنے کے لیے نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے جس وقت آپ دفتر جاتے تھے یا اپنا کاروبار یا کام وغیرہ کرتے تھے اس وقت کے جو دورانیاں آپ کا ہے اس کو گھر سے کام کرنے میں گزار دیں اگر گھر سے کام کرنا ممکن نہیں ہے تو اپنے کام سے متعلقہ تحقیق کیجئے کتابوں کا متعلق کیجئے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد اپنا کام آپ کس طریقے سے مزید اچھا کر پائیں گے بچے سکول ٹائم میں سکول کا کام کر دیں اگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو وہ لیں اگر نہیں تو انہی اوقات میں جو اسباق پہلے سے پڑے ہیں انہیں دوبارہ سے دہرالیں یا نئے مضمون کو ٹیکس بک سے پڑھ لیں یا دوسرے آن لائن ریسورسز جیسے خان اکیڈمی پھر حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو آپ کو آن لائن مواد ملتا ہے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنا دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بڑا آسان سا اس کا ٹرک ہے اور اس سے آپ لوگ آن لائن مواد سے استفادہ کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم صحت مند خوراک کھائیں ایسی خوراک جو ہماری قوت و مدافعت کو بڑھا سکتی ہے مثال کے طور پر سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیے میٹھی چیزوں کا استعمال کم سے کم کیجئے اور میٹھے مشروبات بھی آپ نے بہت کم پینے ہیں سادہ پانی وغیرہ پینہ بہت ہی بہتر رہے گا ہر قسم کی دمباکو نوشی سے پرہیس کیجئے جیسے کہ سگریٹ، ہکا، بیڑی ان سب سے اجتناب کیجئے ایکٹیف اور پیسف دونوں قسم کی سموکنگ آپ اور آپ کی فیملی کے لیے نقصان دے ہیں خصوصاً کرونا کے مریضوں کے لیے اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیف سموکنگ وہ ہے جس میں آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں اور پیسف سموکنگ وہ ہے جس میں کوئی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹے ہیں اور وہ جو دھوان نکال رہا ہے اپنے موہ سے آپ اس دھوان کو انہیل کر رہے ہیں یعنی کہ اسے اپنے باڈی کے اندر سانس کا ذریعہ لے کر جا رہے ہیں دوستو ورزش کرنے کے بارے میں آپ کا جو بھی معمول ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تو صحیح ہے اگر آپ ریگولرلی کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو کوشش کریں کہ آپ ایک سپیسیفک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اپنا ورزش کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو فوری طور پر سٹارٹ کریں جو بڑے لوگ ہیں وہ کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش اپنے معمول میں شامل کریں اور بچے کم از کم ایک گھنٹے تک جسمانی ورزش جیسے کھیل کود وغیرہ کے اندر اپنا وقت گزاریں گھر میں ہی اٹھک بیٹھک یا کمرے سے سہن اور سہن سے کمرے کے چکر کاٹنا یہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے یوگا کرنا سیکھئے باقاعدہ ورزش سے آپ کی قوت مدافعت مضبوط رہے گی اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھئے جب سے کرونا آیا ہے پوری دنیا ایک خوف میں مبتلا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے خوف ہونا ایک نارمل چیز ہے اسی خوف کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے ہم اس خوف کی وجہ سے اپنا بہتر خیال رکھتے ہیں اس خوف کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی تناہوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عزیز و آقارب سے رابطے میں رہیں ان سے فان یا پھر ویڈیو کال پہ بات کریں یہ بچوں کے لیے اہم ہے کہ وہ اپنے سکول کے دوستوں سے ویڈیو کال پہ بات کریں تاکہ انہیں گھر پر یہ اداسی نہ ہو خبریں صرف مستند ذرائع سے سنیں اور بار بار خبریں نہ دیکھیں بار بار اپ ڈیٹ نہ لیں باقائدگی سے عبادت کریں اپنے ہمسائے کو فان کر کے پوچھیں کہ اس مشکل وقت میں اگر آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے ٹیلیویگن پہ اگر کچھ دیکھ رہے ہیں تو ایسے پروگرام دیکھیں جو آپ کو مزید ریلیکس کریں جیسے کومیڈی وغیرہ اگر آپ کو کوئی علامات آتی ہیں تو اپنی تشخیص اور علاج کے لیے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں خود سے اپنا علاج کرنے سے پرہیز کریں اس کے بعد بھی آپ کے پاس وقت بچے تو خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے کچھ کام کریں جیسے کہ کپڑوں کے علماری کی صفائی کھانا پکانے کا کوئی نیا طریقہ جو سوچا تھا کہ آزمائیں گے اب اس کا بہترین وقت ہے کتابیں جو اس نیت سے لاکر علماری میں رکھی تھیں کہ فارغ وقت میں پڑھیں گے انہیں پڑھنے کا بہترین وقت ہے اور بچوں کو کہانیاں سنائیں اور آن لائن کورس کریں اور نئی چیزیں سیکھیں بچوں کے ساتھ وقت گزاریں کارڈ بورڈ کی گیم جیسے لڈو شترنچ اور منوپلی کھیلیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ نئے مشاغل سیکھ سکتے ہیں فن دستکاری مصوری اور خطاتی اور اپنے بچوں کو یہ فن سکھا بھی سکتے ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ خود کو زیادہ سے زیادہ تعمیری کام میں مشغول کیجئے کوشش کریں کہ ٹیلی ویگین اور سوشل میڈیا پہ کم سے کم وقت گزاریں اور اپنا معمول ایسا رکھیں کہ لاکڈاؤن کے بعد اپنی زندگی کو معمول میں لانے میں کوئی دکت محسوس نہ ہو اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھئے ہمارا پیج اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے آپ سب کی سماعتوں کا بہت زیادہ شکریہ دوستو سبسکرائب کیجئے گا بچوں کا ڈاکٹر